اگلی چیز ایک اور کہیں اس سے بھی اہم اس سے بدلہ نہیں مانگ رہا اپیل ہو رہی ہے تھاکن کی طرف سے ایک ہسپٹل یہاں بنے گا اس کے لیے چندہ دینے کی بات ہو گئی ساں دیتے ہیں اسپطال بھی بن جاتا ہے دینے والوں کا جذبہ آپ نے دیکھا کیا ہوتا ہے یہ ایک اور چیز آئی قرآن آپ دیکھئے کہ قرآن بھیجنے والے کی نگاہ کس طرح انسانی نفسیات کے اوپر ہے یعنی آپ کرنی رہے ہیں اس پہ تو حسان نہیں رکھا جا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے قرآن کہتا یا ایہ اللہزین آمن لا تبتلو صدقاتكم دل من والعزا یہ تو وہی ہے جو پہلے کہا کلہ زی اشس کی طرح یعنی آپ نے یہ جو دیا ہوا ہے تمہارا صدقہ تو صدقہ ہی سے ہے نا اس کے معنی کسی تیز کو سچ کر دکھانا یہ جو صدقہ قرآن قرآن کے الفاظ بڑے موجز نبھا ہے یہ ہوتی ہے امان کی تصدیف اس کو باطل نہ کر دو یعنی احسان دھر کے یعنی اذیت پہنچا کے آگے ہے یا کلہ زی یونفکو مالہو ریاع الناز یا اس کی طرح جو محض دوسروں کو دکھانے کی خاطر یہ کرتا ہے یہ اور تیز آگئے ہیں یہ اس ایک فرد سے نہیں مانگ رہا ہے معافظہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے اور قرآن کریم نے اسے قرآن عزیزہ نے ماند بدترین جرم قرار دیا ہے یہ کیا بات ہے کیوں ایسا قرار دیا گیا ہے یہ بڑی گہری چیز اس میں دو باتیں سمجھ نہیں کی ہیں جیسا میں نے ابھی عرض کیا تو یہ جو اپیل ہو رہی تھی فنس کی اس کے لیے دیا سب نے بڑھ کر کے چڑھ چڑھ کے دیا تو ہم دیکھتے ہیں اس قسم کے جو چندے ہوتے ہیں اس کے بعد مثلا ہسپتال بننا ہے تو وہ بن گیا ایک مقصد پورا ہو رہا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ تم نے باطل کر دیا اپنا دینا جو ہے تو یہ ایک جیز یہ تو بھی طور پہ تھی وہ تو سامنے کھڑی ہو گئی یہ باطل کیا ہوا ہے اس میں ان سے تو مانگا نہیں ہے عجب لیکن اب گیا قرآن گہرائیوں میں اس سے اس کے اپنے ایگو بھی ساتسفیکشن ہو رہی ہے اندارے نفس کی تسکین ہو رہی ہے دے رہا ہے اس کے لیے یہ عجب مانگ رہا ہے اگر اس چندے کا کہیں اعلان نہ ہو اس کے لیے کہیں ٹیبلٹس نہ لگی ہوئی ہوں وہ دکمینر ساتھ ریزائیڈ نہ کر رہے ہوں دوسرے لوگ جو ہیں اسی برادری کے وہ ایک دوسرے کو دیکھنا رہے ہوں یوں شورت نہ ہو رہی ہو یہ کچھ نہ ہو رہا ہے یہ کسی کو ایک پائی نہیں دے گا تو وہ سے پتہ نہیں کتنے صاحب احتیاج اس کے بروازے سے محروم واپس چلے گئے ایک تاسہ نے اس نے دیا کیونکہ کمرے کے اندر وہ مانگ رہے تھے شام کے باہر اس جلسے میں گئے ہیں ساتھ اتنا بڑا پور تباک ریسپشن ہوا ہے بہت بڑا ہاروی گلے میں ڈالا گیا ہے یہ سارا حجوم بھی ہے بڑھ چڑھ کے وہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں پانچ ہزار دس ہزار کہتے ہیں کہ صاحب دیکھئے نا انہوں نے پانچ کا داس انہوں نے کر دیا اچھا جی میرے بیس ہزار پہ پہ بھی مل رہا ہے ہسپیٹل بھی کھڑا ہو رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ تم نے اپنا عمل باطل کر دی باطل کر دیا کیا مانے ذرا سی مشکل بات ہے کوشش کروں گا عام الفاظ میں واضح کرنے کی یہ جو عام نظریہ حیات ہے انسانی زندگی یہی طبعی زندگی فیزیکل لائف مادی زندگی اس میں ساری چیزیں اسی نکیرین مہیر سے مانی جاتی ہیں مادی طور پر روپیہ روپیہ ہے دیا ہسپیٹل کا کمرہ ہسپیٹل کا کمرہ ہے دونوں مادی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس میں نمود ہے شورت ہے نام ہے افتروں کی نگاہیں کے اندر بڑا باننا ہے اپنی برادری میں موزز ہونا ہے ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس مادی دنیا سے تعلق رکھتی ہو اس کا تعلق جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے ایگو کی سیٹسفیکشن سے ہوا خالص اموشنل ہوا بلکل جذباتی ہوا اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر یہ چیزیں موجود نہ ہیں تو پھر یہ ایک تاثر نہیں دے گا محرکات یہ ہیں اس کے ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے یہ اس قسم کی چیز کسی محکم نظام کی بنیاد نہیں بن سکتی ایک حاکم کو تبدیل ہو جانے دے جیے اس کے بعد دیکھئے جہاں تک وہ بنا ہوا ہوتا ہے وہیں تک کھڑا ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے اس جانے والے کی جان کو اس دینے والوں کی جان کو کتنے شہروں میں آپ جا کے دیکھیں گے مہت بڑی ٹیبلیٹ بھی لگی ہوئی یا فلاک مشنر صاحب کے ہاتھ سے یہ لکھایا گیا یہ لکھا ہوا آپ دیکھتے ہیں کہ بھاگ کے بروازے میں ایک طوال لگا ہے تو دوسرا نہیں لگ سکا کیا ہوا تھا کہ یہ بدل گیا سنفیر ہے دیکھتے ہیں محکم نظام نہیں بن سکتا ان حرکات کی بنا پر قرآن کیا کہتا ہے اس کے نقابلے میں وہ کہتا یہ ہے کہ زندگی یہی مادی زندگی نہیں ہے یہ ہے عزیزان ایمان جیسے ایمان کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک اور شہ بھی ہے جو مادی نہیں جو طبعی نہیں جو فیزیکل نہیں وہی جسے انسانی ذات کہتے ہیں اس کی پرسنیلٹی کہتے ہیں مقصود حیات یہ ہے کہ اس انسانی ذات کی نشو نماہ ہوتی چلی جائے بنیادی حصول قرآن نے یہ کہا ہے کہ یاد رکھو جس مارے جس مادی جسم کی طبیع جسم کی پرورش ان چیزوں سے ہوتی ہے جنہیں تم خود کہتے ہو لیتے ہو اپنے لیے استعمال میں لاتے ہیں اور تمہاری ذات کی نشو نماہ ان چیزوں سے ہوتی ہے جو تم دوسروں کی نشو نماہ کے لیے دیتے ہو اگر اور بدلہ تمہیں ملتا ہے وہ کس شکل میں ملتا ہے کہ اس سے تمہاری ذات کی نشو نماہ ہوتی ہے اور یہ نشو نماہ یافتہ ذات ہے کہ جو یہاں کی زندگی میں میں نے ارز کیا ہے کہ یہ جو جماعت بنتی ہے اس قسم کے لوگوں کی ان کی یہ زندگی بھی بڑی شوقت اور حشبت کی اور حسن اور خوبصورتی کی زندگی ہوتی ہے لیکن اصل کیوں وہ یہ کہتا ہے اس طرح سے تربیت یافتہ ذات مرنے کے بعد کی زندگی میں اگلی ارتکائی منازل تیہ کرتی ہے یہ ہے عزیزہ نے میں ایمان ایمان باللہ یہ کہ خدا نے اس قسم کی اقدار دی ہیں کہ جن سے انسانی ذات کی نشو نماہ ہوتی ہے ایمان بالآخرت کہ نشو نماہ یافتہ ذات زندگی کے اگلے ارتکائی منازل تیہ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے یہ ہے ایمان اللہ اور آخرت پر ایمان غور کیجئے قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں لا یومن باللہ والیان الاختر ان کا اللہ اور آخرت کی جنان نہیں ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اس نے اس سف سے ہی نکال دیا ان کو مسلمانوں کے ساتھ میں ہے مردم ہماری کے ریجسٹر میں نام ہے نمازم بھی پڑھتا ہے اسے بھی رکھتا ہے لیکی کے کام بھی کر رہا ہے جذبہ آگے اندر ریان ناس یہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے اللہ اور آخرت پر ایمان تو دل کی اس جذبے کا نام تھا موسیقی موسیقی